موسیقی کلائنٹ نے پیسے دیئے ہیں اڑالو اڑالو لگا دو سارے کا سارا بجٹ جو کلائنٹ نے دیا تھا مہینے کے لیے چار دنوں کے اندر کیوں بھئی کیونکہ میں تو ابھی لرن کر رہا ہوں گوگل ایڈورٹس تو بجائے اس کے کہ میں اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کروں یا ڈیبٹ کارڈ یوز کر کے اپنے پیسے خرچ کروں کلائنٹ کے پیسے یوز کرتے ہیں لرننگ کے لرننگ ہو جائے گی فری کے اندر اور اس کا پیسہ یوز ہو جائے گا کیا ہوگا زیادہ زیادہ وہ ہمارے کام سے خوش نہیں ہوگا اور دوبارہ واپس نہیں آئے گا ہم سے کام کرانے کے لیے یہ کبھی نہیں کہ آپ نے کرنا کلائنٹ کا پیسہ ہے امانت اور اس کو از این امانت یوز کریں اپنی سکلز کو امپروف کریں اور امپروف کر کے اس کے بجٹ کو پروپرلی یوز کریں اسی وجہ سے یہ والا جو سیشن ہے وہ ٹیٹوریل سے پہلے دو تین چیزیں میں بڑی اہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں بجٹ کو کیسے سیٹ کرنا یہ تو ہم جا کے ابھی سیکھتے ہیں گوگل ایڈ ورڈز کے اندر لیکن بیڈنگ سٹیٹیجی اور بیڈنگ میکنیزم کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک گوگل ایڈ ورڈز کے ڈیجیٹل مارکیٹی کے لیے بیڈنگ بیسکلی ہوتی کیا ہے یہ ہم پہلے بھی تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں بولی کو کہتے ہیں بیڈنگ تو گوگل جو آپ کی ایڈ کسی اور کو دکھا رہا ہوتا ہے یعنی کہ یوزر کو وہ بیڈنگ میکنیزم کے طرح دکھا رہا ہوتا ہے بیڈنگ پروسس کے طرح دکھا رہا ہوتا ہے اب اس میں تین چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں سمجھنے کے لیے نمبر ون کیورٹ سیلیکشن یعنی کہ جو آپ کیورٹ سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کو یوز کر کے گوگل سرچ کرتا ہے کہ جو باقی کمپنیوں نے جنہوں نے ایڈ دیوئی ہے ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کیورٹ کے بارے میں گوگل کو بتایا ہے کہ ہماری ایڈ بھی انہی لوگوں کو دکھاؤ جنہوں نے یہ کیورٹ سرچ کی ہیں تو ایک تو بیڈنگ کی ویلیو اور بیڈنگ کی اماؤنڈ ڈیسائیڈ ہوتی ہے بیسٹ آن کیورٹ سیلیکشن سیکنڈ ہے بیڈنگ کوٹیشن آپ بیڈنگ کوٹ دیتے ہیں فارنسنس آپ نے کہا کہ جی میں نے پانچ روپے پر بیڈ آپ کو دے دیے گوگل کو آپ نے کہا پانچ روپے لے لو میرے سے پر بیڈ یوزر کو ایڈ دکھانے کے لیے یعنی پانچ روپے سے زیادہ کی ایڈ آپ نے کسی کو نہیں دکھانی وہ دو کی بھی ہو سکتی ہے تین روپے کی بھی ہو سکتی ہے اب گوگل نے جا کے باقی کمپنیوں کی ایڈ کو اور ان کی بیڈنگ کوٹیشن کو بھی سرچ کیا کسی نے تین روپے کہا ہویا ہے کسی نے دو کہا ہویا ہے کسی نے چھے کہا ہویا ہے کسی نے آٹھ کہا ہویا ہے تو بیسٹ آن ڈیفرنٹ ٹھنگز سپیشلی ایڈ رینک اور کالیٹی سکور گوگل جو ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو بیڈنگ کوٹیشن آپ نے دے دی اس سے اگلی جو چیز ہے وہ بیڈنگ ون کون کرے گا یعنی بیڈ کا جو ونر ہے وہ کون ہوگا وہ پھر ایڈ رینک اور کالیٹی سکور کی بیس پر ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو تین چیزیں تھیں کیورڈ سیلیکشن بیڈ کوٹیشن اور بیڈ ونر یہ تینوں کی تینوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیڈنگ میکنیزم تو آپ کا جو کیورڈ ہے وہ چونکہ یونیک ہوتا ہے تو اور زیادہ اس کو یونیک بنائیں اور اس کو جنیرک نہ رکھنے دیں اپنی بیڈنگ کی جو کوٹ آپ نے دینی ہے اس کو پروپرلی سرچ کر کے دیں اور اتنی کوٹ رکھیں کہ وہ سارے کا سارا بجٹ دو دنوں میں نہ اڑا دیں وہ ابھی ہم سیکھیں گے کہاں سے اس کو سرچ کرنا ہے اور پھر لاس کے اندر جب آپ بیڈ ون کر رہے ہوتے ہیں تو بیڈ ونر یا بیڈ وننگ کا میکنیزم کیا ہے اس کو بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں اب اسے اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو آپ کے پاس ابھی سوفٹری کے اندر ہم دکھائیں گے کہ دو آپشنز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آٹومیٹک بیڈنگ ایک ہوتی ہے مینویل بیڈنگ اب میں آپ کو پرسنلی سیجیسٹ کروں گا کہ سٹارٹ میں آپ آٹومیٹک بیڈنگ ہی کو یوز کریں گوگل اس میں سمارٹلی آپ کے ڈیفرنٹ فیکٹرز کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور اس کو یوز کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایڈ کتنے روپے پہ یا کتنے ڈالر کے اوپر یوزر کو دکھانی ہے لیکن جب آپ مینویل کی اوپشن سیلیکٹ کرتے ہیں تو مینویل کے اندر وہ ایڈوانس اوپشنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے جس کے اندر آپ سے ڈیفرنٹ چیزیں پوچھ رہا ہوتا ہے پیسوں کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہوتا ہے ڈیوریشن کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہوتا ہے ٹائم کے بارے میں تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے گوگل مینویل ہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بتاؤ کس طریقے سے ہم آپ کی بیڈ جو ہے وہ آگے جا کے یوزر کو دکھائیں تو آپ کو میں سجیز کروں گا سٹارٹ کے اندر کیپ اٹ آٹومیٹک بیڈنگ اور گوگل ٹھیک بیڈنگ کرتا ہے میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے جب آپ پروفیشنل ایکسپیرینس ہو جائیں گے پھر آپ مینویل بیڈنگ کی طرف چلے جائیں اگلا پوائنٹ ہے کاؤسٹنگ کا دو طرح کی مین کاؤسٹنگ ہوتی ہے گوگل ایڈ ورڈز میں کون کون سی ہے وہ پے پر کلک اور کاؤسٹ پر تھاؤزنڈ ایمپریشنز اب کاؤسٹ پر تھاؤزنڈ ایمپریشنز جو ہے اس کا میکنیزم اور ہے پے پر کلک کا اور ہے پے پر کلک کا میکنیزم کیا ہے یعنی کہ آپ صرف اس ٹائم پیسے پی کریں گے کہ جب کوئی بندہ آپ کی ایڈ ورڈز میں پر کلک کرے گا تو آپ کو جو آپ کا ڈیٹا گوگل میں ایڈ ورڈز میں نظر آ رہا گا اس میں لکھا ہوا ہو گا کہ جی آپ کو ایک کلک چار روپے کا پڑا ہے لیکن کاؤسٹ پر ایمپریشنز کا مطلب یہ ہے کہ گوگل آپ سے پیسے چارج کرتا ہے اکثر فیس بک کی طرح فیس بک کے اندر بھی کاؤسٹ پر تھاؤزنڈ ایمپریشنز بڑے مشہور ہیں کہ ہزار لوگوں کو جب آپ کی ایڈ ورڈز میںٹ وہ دکھا دے گا ان میں کلک کیا ہے کی نہیں کیا وہ آپ سے اس کے ایک سپیسیفک پیسے چارج کر لے گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بجٹ کے اندر اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے اندر ان دونوں میں سے کونسی آپسنز زیادہ بہتر ایڈجسٹ ہوتی ہے فٹ ہوتی ہے کوئی بھی آپ اس کے لئے لفظ یوز کرسکے کسی جگہ آپ کو پیپر کلک یوز کرنا پڑ رہا ہوگا کسی جگہ آپ کو کس پر 1000 اپریشن یوز کرنے پڑ رہے ہوں گے ریکوائرمنٹ آپ کو آپ کا کلینٹ دے گا اور اس کے بیس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کریں ٹیٹوریل شروع کرنے سے پہلے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تین چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ہمیشہ دیکھئے کہ ارننگز پر کلک کیا ہو رہی ہے جو کلک کر رہا ہے یوزر آپ کی ایڈ کے اوپر وہ کتنے کا پڑھ رہا ہے آپ کو آپ کو کتنی ارننگ ہو رہی ہے اس کو کلک کرنے کے بعد اگر آپ کی کوسٹ زیادہ ہے ایک کلک کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایڈ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی ٹارگٹنگ ٹھیک نہیں ہے کہ یوزر زیادہ تر یوزر کے پاس جار نہیں لیکن کوئی کلک ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس کو تو اس کو آپ کو پھر چینج کرنا پڑے گا انڈر پرفارمنگ کی ورڈز کو ہمیشہ فائنڈ آؤٹ کریں اور ہمیشہ اس کو دیکھئے کہ انڈر پرفارمنگ کی ورڈز کیا ہوتے ہیں اگر انڈر پرفارمنگ کوئی کی ورڈ ہے یعنی کہ یہ وہ کی ورڈز ہیں جو پرفارمن اچھا نہیں کر رہے گوگل کا جو ڈیٹا انلیٹکس ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے تو وہ آپ کو بتا رہا ہوا کہ یہ کی ورڈ اچھا پرفارمن کر رہا ہے یہ اچھا پرفارمن نہیں کر رہا ہے یہ والا کی ورڈ مہنگا ہے یہ والا کی ورڈ سستا ہے تو اس کو دیکھئے اور ان میں سے وہ بلے ایک ایورڈ نکال دیجئے کہ جو انڈر پرفارم کر رہے ہیں یعنی کہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے اور لاس کے اندر ہے کونسپٹ آف ایڈ رینک ایڈ رینک is based on quality score quality score جو ہے وہ کچھ چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے quality score کے اوپر ایک سپیسیفک سیشن آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کی بیس کے اوپر پھر آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کی جو ایڈ کی rank یعنی کہ ایڈ کی position ہے تو وہ گوگل کیسے decide کر رہا ہوتا ہے دیکھے اب آئیے چلتے ہیں software کے اندر اور چل کے سیکھتے ہیں کہ budget کیسے ہم enter کر سکتے ہیں google adwords میں اور bidding strategy کس طریقے سے decide کر سکتے ہیں automatic بھی اور manual بھی campaign designing کے اندر اب step آتا ہے budget کا budget کے اوپا ذرا دیکھئے اب یہاں ہم نے اپنا budget decide کرنا ہے currently ادھر 10 روپے لکھا ہوا آرہا ہے per day اور گوگل آپ سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ نے کتنا spend کرنا ہے میری آپ کو personal suggestion ہے کہ آپ minimum اپنا budget 1500 سے 200 کے درمیان رکھیں جیسے آپ facebook پہ رکھتے ہیں that comes round to about $10 per day اسے آپ کم کر سکتے ہیں کہ google آپ کو allow کرتے ہیں لیکن یہاں میں اس کو change کروں گا and i will like 200 روپیز اور 200 روپے میں پر day pay کرنا چاہتا ہوں google کو اس سے زیادہ میں pay نہیں کرنا چاہتا budget سے نیچے جو option اب آپ کے سامنے آرہی وہ ہے bidding کی اس کی complex form ہے کہ آپ manual bidding strategy میں چلے جائیں اور پھر manual طریقے سے اس کو select کریں easy form ہے کہ google کا guided طریقے سے جو automatic selection ہوئی بھی ہے آپ اس کو use کریں اور کچھ عرصہ use کرنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے اگر تو ہو رہا ہے تو پھر آپ کو manual technical side پہ جانے کی فیلحال ضرورت نہیں ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر then you actually have to go on the technical side سب سے پہلے google آپ سے پوچھا what exactly do you want to focus on آپ کو google کو بتانا پڑے گا کہ مجھے clicks چاہیے یا مجھے conversion چاہیے کیا چاہیا currently جب campaign ہم start میں objective decide کر رہے تھے تو اس میں ہم نے لکھا تھا کہ ہمیں website visitor زیادہ چاہیے اس campaign کے through تو google نے by default clicks کی option کو یہاں select کیا ہوا ہے یعنی کہ اس جو bidding strategy ہے اس کے through clicks زیادہ سے زیادہ آپ کی add کے اوپر لے کر آئے گا clicks کے بعد دوسری option جو ہے وہ ہے maximum cpc limit cpc کیا ہوتا ہے cost per click یہاں آپ اب google کو بتائیں گے کہ میں maximum bid کتنی pay کرنا چاہتا ہوں یا maximum کتنی بولی لگانا چاہتا ہوں اپنی add user کو دکھانے کے لیے یہاں جو currently figure آ رہی ہے وہ ہے 20 یعنی کہ 20 روپے پر user میں bid کے pay کرنا چاہتا ہوں آپ کی نزدیک 20 روپے زیادہ ہیں یا 20 روپے کم ہیں اس کا ایک تو tie-on آپ کریں گے based on کہ آپ کی cost per acquisition کیا ہے ہو سکتا ہے جو 20 روپے آپ pay کر رہے ہیں جو sale آپ eventually لیں گے اس سے وہ 2000 روپے کی ہے تو پھر تو 20 روپے میخواہ ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ 20 روپے کلک کرنے کے بعد آگے سے آپ کی sale جو ہے وہ 5 روپے کی ہو رہی ہے یا sale as such کوئی product کے services نہیں ہیں جو sale کر رہے ہیں آپ کو صرف website visitors رہی ہیں تو پھر 20 روپے بہت زیادہ ہیں میں یہ اپنی bid کو change کروں گا اور جب میں لکھوں گا 2 روپے میں صرف 2 روپے pay کرنا چاہتا ہوں per bid اب یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی campaign manager کے اندر یہاں google نے automatically ایک figure لکھی ہوئی ہو اور آپ کو suggest کر رہا ہوں کہ ہمارے experience کے مطابق اگر آپ اتنی bid کریں گے تو آپ کی ایٹ زیادہ اچھی چلے گی تو آپ ان کی recommendation کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کو use بھی کر سکتے ہیں میرے experience میں google کی recommendations ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اگر جس طرح یہاں اس case کے اندر کوئی recommendation نہیں ہے نئی campaign ہے چکے تو میں نے خود select کیا اور میں نے 2 روپے لکھ دیا کہ 2 روپے per particular this campaign جو ہے وہ میں bid کرنا چاہتا ہوں یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر آپ لکھیں 2 روپے اور google آپ کو کہے کہ جی آپ 2 روپے سیٹ نہیں کر سکتے it is not allowed اس case کے اندر then find out what is the minimum amount which you can bid google آپ کو بتا رہا ہوگا اور اگر وہ ہے تو اس پہ گھبرانی کی ضرورت نہیں اس کو دیکھئے اس لیان سے اپنی bid کو select کریں تو دوستو یہاں تک تو پہنچ گئے ہم کہ ہم نے bidding کو automatic طریقے سے کس طریقے سے select کرنا ہے آپ اس کی نیچے دیوی option کے اوپر جو bid کی different strategies اس پہ بھی click کر سکتے ہیں اور click کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو یہاں اگر آپ پہلی option دیکھیں تو maximize clicks کی option automatically google نے select کی ہوئی ہے اگر آپ اس کو click کر کے دیکھیں تو آپ کو different اور طریقے کی بھی options ملتی ہیں جس میں target CP ہے cost acquisition اور اس کے علاوہ اور بھی مزید ہیں options جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں select کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو suggest کروں گا کہ leave it as it is کیونکہ ہم maximize clicks کی چاہتے ہیں اور نیچے cost پر CPC exactly وہی ہے جو ہم نے پہلے select کی دوستو یہ تھا وہ آسان طریقہ جس کے طرح آپ bidding decide کر رہے ہوتے ہیں یہ bidding کی values جو ہے وہ ہوا سے نہیں آ رہی یہ آپ کے experience کی base پہ ہے آپ کے client کی requirements کی base پہ ہے اور آپ کی research کی base کے اوپر ہے جو آپ google سے کر رہے ہوں گے کہ میرے جیسے similar campaigns کے اوپر لوگ کتنے کی bidding کرتے ہیں اور کتنے کا total deal کا budget ہوتا ہے اور کس طرح وہ effective campaigns بنتی ہیں اس کو سارے کو options کو knowledge کو ذہن میں رکھیں اس کو practice کریں practice کریں practice کریں practice کرنے کے بعد جب آپ data review کریں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ہو سکتا ہے دو روپے کی جو bid ہے that was not a good choice bid آپ کی چھے روپے کی ہونی چاہیتی یا ساتھ روپے کی ہونی چاہیتی knowledge کو apply کریں اور knowledge apply کر کے ایک اچھے digital marketer بنیں